السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کٹنگ اینڈ سٹچنگ ماسٹر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس فورا ریٹ کلک کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مجھائے گا پلیس ویڈیو کا این تک دیکھیں لائک کریں کمنٹس کریں اور پلیس شیئر بھی کریں اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو پینل سوالی فراغ دکھاؤں گی یہ میرے بس کپڑا ہے یہ ساڑھے تین میٹر کپڑا ہے اور یہ اتنا جیادہ عرض نہیں ہے اس کی عرض وہ ایک گز اتنی عرض ہے اس کی لیند تیار ہوگی چالی سنس کی چالی سنس کی لیند کی فراغ ساڑھے تین گز کپڑے میں بن جائے گی اور یہ میں اس کی لیند لے رہی ہوں یہ چالیس کی لیند کے لیے میں بیالیس میں نسان لگایا اس کے چیسٹ انیس انس تیار ہوگا تو انیس انس تیار چیسٹ کے ساڑھے چھے کے سلڈر ہوتی ہے یہ ساڑھے چھے میں نسان لگایا تین انس کی اس کے گلہ ہوگی تو گلے کی حساب سے آپ یہ جو سلڈر رہ گیا ہے اس کی سنٹر میں ایک نسان لگایا ٹھیک ہے تو یہ سنٹر میں نسان لگانے کے بعد کتنا رہ گیا ہے یہ پانچ انچ اب میں کمر کا مارک کروں گی کمر اس کے پندرہ انچ نیچے ہونی ہے ٹھیک ہے اب اگر سلڈر پانچ انچ تو کمر میں ہاف انچ کم کر کے ساڑھے چار انچ لوں گی اب یہ کمر اور اس کے سلڈر اس کو ملائے آپ اس کے بعد نیچے جا کے آپ کو ہساب یہ لگانی ہے جو چیسٹ پورا کرنی ہے یہ کپڑ کو ٹرن کر لیں تو چوڑا والا نیچے چلا گیا ہے پتلا والا اوپر چلا گیا ہے اسی اجاز سے ہی میں نے پہلے وہ حساب لگایا جو یہاں سے میرا چیسٹ پورا ہوگی یا نہیں وہ حساب لگا چکی ہو میں آپ دیکھیں جوڑ میں ایک انچ کپڑا ختم ہوتی ہے اسے جیسے جو بھی اس کی سائز ہے اس میں سے آپ ایک انچ بڑھا بڑھا کی نیچان لگائیں گے یہ کمر چیسٹ کے مارک کر لیا میں نے اب جب میں پھٹنگ کی نیچان لگاؤں گی ہار ایک جگہ میں ایک انچ بڑھا کی چیسٹ اونی سے تو میں زیادہ لگاؤں گی کمر بھی اسی طرح جب راؤنڈ دینا ہے تو آپ انچیں ٹیپ کو لیندھ کے ساتھ پکڑ لیا اور اس طرح سے راؤنڈ دے گولائی کریں تاکہ آپ کے فراؤنڈ کے گولائی اچھی سی آئے اور یہ ٹھیک ہے اب بیچ میں بھی ایک میں چھوٹی سی کلی لگاؤں گی تو یہ میرا حساب یہ ہوگا جب ہیپ تک وہ کلی آئے گی تو یہ ہیپ کے مارک کر کے میں ناپ لیا جو یہ کتنی بڑی کلی میں نے لگانی ہے یہ 18 انچ کی کلی لگے گی اب میں کٹنگ کروں گی فرانٹ اور بیک کے بغل ٹھیک ہے یہ ہوگا ہی کٹنگ میری یہ راؤنڈ میں دامن اب اس جگہ پہ میں نے ڈالنا ہے ایک چھوٹی کلی تی باجو کے بعد بچے ہوئے کپڑا یہ دیکھیں 18 انچ کی کلی میں نے کس طرح سے لگایا یہ سیدھا والا سائیڈ جو کنارے والے سائیڈ ہیں وہاں سے اس طرح سے راؤنڈ لگایا یہاں فرانٹ اور بیک کے چار کلی ہیں بن گئی 18 انچ کی ٹھیک ہے جب آپ اس کو جوائنٹ کریں گی تو سیدھے کے سام سیدھا لگا نہیں اس لئے ریب کٹ جاگا میں ایک چھوڑا سا میں نے کٹ لگا چکی ہو تاکہ مجھے پتہ لگے چھے کس طرح کس طرح جوڑنی ہے تی دیکھیں گی یہ کنارے والے سیدھا والے سائیڈ لگے گی کس طرح سے اور ریب والے کس طرح سے لگے گی ٹھیک ہے آپ میں جب جوڑ رہی ہوں دیکھیں کنارے والے نیچے سے چھوٹی والی کنیاں پہلے نیچے سے جوڑ کے جاؤں گے تو جب نیچے سے میں جوڑوں گی تو ایک چیز خیال رکھوں گی جو سیدھا کپڑا ہے کنارے والی کپڑا ہے جو اسٹیچیبل نہیں ہوتا اس کو تھوڑا پکڑ کے رکھوں گی اور جو اسٹیچیبل ہو جاتی ہے وہ تھوڑا نم سے رکھوں گے تاکہ اس کے صحیح بیٹھے یہ کپڑے نہیں تو وہ کھج جاتی ہے اور وہ کھڑا کرنے کے بعد اس میں بل نظر آتی ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا کھج کے لگا لیا میں نے اب یہ دوسرا پلہ جب جوڑوں گی تو سولڈر سے میں جوڑ کے رہا رہی ٹھیک ہے اسٹیم بھی یہی چیز خیال رکھے گا جو کنارے والا تھوڑا کھج کے اور جو ریب میں آئے گا نیچے جا کر ریب سائٹ بلکل ریب ہوگا تو ریب والا بلکل نم نم رکھتے جائیے گا اور کنارے والا کو تھوڑا سا ہاتھ سے پکڑ کے رکھے گا بلکل بارابر سے جوڑ جائے گے یہ دیکھیں کس طرح سے یہ بیٹھ گیا کپڑا ٹھیک ہے یہ میرا جوڑ کمپلیٹ اب اس کے میں گلا بناوں گی گلا میں نے ڈیپ ساڑے چار اور ساڑے چار مطلب نو کے کھل لائی ہیں اور ساڑے چار کے ڈیپ میں یہ گلا میں نے تیار کی ہے آپ دیکھیں اس کی سولڈر میں جو پٹی لگی وہ پٹی میں نے پہلے سیلائے کر چکو ہوں آپ جیسے ڈوریاں پلٹ تھی اسی طرح ہمیں دھاگا لگا کر پلٹ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دوریا پلٹ نے کے بعد اس کے اندر سے میں چوڑی سیلاسٹک پاس کروں گی جتنا چوڑا الاسٹک ڈالنا تھا اسی حساب کے ڈوری بنائی تھے میں نے ایک سیڈ میں سیلائے لگا لیا آپ دیکھیں یہ دونوں گلہ سیلائے ہوگی اس حساب سے آپ رکھیں اور اس کو اندازہ لگا لیے کتنا بڑا آپ کو الاسٹک چاہیے یہاں پر یہ اس ٹپ کتنی چوڑی لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ سم جیادہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اس طرح سے لگانے کے بعد آپ تھوڑا سا نیسان لگا لے کیونکہ اس سیلائے بھی تھوڑا سا گولائی میں ہی لگے گی تو اسے جیسے مارک کر لے تو بلکل فکس بیٹھے گی ٹھیک ہے یہ میں نے گلہ رکھا گلہ کی نیچے اس طرح سے جیسے میں نے نیسان لگایا تھا اسی سب سے آپ مارک کر لے جیسے کتنا چوڑا گلہ رکھنا ہے میں اوپر سے ساڑھے چار میں مارک کی ہوئی ہوں جس میں میں نے اسٹیپ رکھ رہی ہوں دونوں سائٹ سے رکھتی ہے پین کر کے میں لگا گی اسے لائن سیمپل گلے کی ترہ آدھا آدھا چھوڑ کے کٹنگ کیا چھوٹی چھوٹی سی کٹ لگاؤں کٹ لگانے کے باد اس کو ٹرنڈ کروں گی یہ بہت آسانی سے ہو گیا اب میں بیک کا پیس لوں گی بیک کا پیس رکھتے میں فرانٹ اور بیک کے اُلٹا صدح کی خیال رکھ دیکھیں اس طرح سے رکھ لیا رکھ کے بعد چار چار رنج میں میں بیک میں بھی نیسان لگا لیا جو دونوں سائٹ سے چار چار رنج میں کر کے رکھ اسی حساب سے رکھ سلائے لگا رہی گلے کو سٹنگ کر کر رکھ رکھ اس ٹپ کو بھی اسی حساب سے رکھ رہی ہوں اور سلائے لگا رہی 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 سٹیلیس بھی لگتی رہی رہی یہ بھی اسی طرح کٹ لیا میں نے اب صرف کٹ لگانے کے بعد یہ بھی ٹان کروں اور سلڈر کو جوڑ گلا اور سلڈر دونوں سیدھا رکھ کر جوڑ لے گا سیدھا اور جب اب میں ٹان کر لیا ہمیں اس پہ بیل لگاؤں گی اس بیل میں ٹان نال کے لیے بیل گلائی میں لگی دیکھیں میں پیچھے سے انگلیاں رکھ رہی ہوں بوٹ کے پیچھے سے اور ایک سلائے لگا رہی ہوں اس میں میرے بیل میں ایک راؤنڈ نیز آرہی آپ کو جتنا راؤنڈ دینا ہی اتنا ہی آپ دبا کے رکھ سلائے کو مجھے تھوڑی سی راؤنڈ چاہیے تو تھوڑی تھوڑی میں دبا کے رکھ کر ایک سلائے چلا رہی ہوں بیل میں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ راؤنڈ سیب میں آگیا بہت خوبصورتی آ جاتی ہے اس تر رہے یہ ہو گیا اب فیٹنگ لگانی ہے فیٹنگ کی تو نیسان پہلے سی لگی ہوئی ہے اب یہ باجو جوڑنی ہے باجو کا دیکھیں چھوٹا اور چھوٹا ایک سنط لگتی بڑے بڑے دونوں ایک طرف جاتی ہیں اس باجو کی ڈیجائن میں نے دے چکی آپ لوگ کو تاکہ جلدی لگ جائیں اور صفائی سے لگ جائیں دیکھ تھوڑا نیچے کر کے ایک سلائے میں لگا رہی ہوں اُلٹے کپڑے میں سیدھا بیل رکھ کر سلائے لگا رہی اور جب میں بیل رکھا تو کپڑے برابر برابر رکھتے جا رہی ہوں تاکہ جب میں موڑوں تو کپڑے کنارے نظر نہ آئے اس طرح سے لگا لیا پورا لگانے کے بعد یہ ٹرن کیا ٹرن کر کے اب میں اوپر کی طرف ایک سلائے وار لگا آؤں گی اس کی خود صورت کی لئے میں ایک اور بھی لگائی ہو دیکھ کتنی پیاری لگ سمپل ہے